اسلام علیکم ویڈرز میرا نام آمیر ہے اور میں آپ سب کو ایک تفاہ بری خوش آمدید کہتا ہوں اپنے جائروں پہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو انڈر ڈسکیشن ہے وہ وہاں کونے کی اپیسوڈ فیفتی اب ٹیم ہے ادنان بھائی کی ادنان بھائی منا بھائی اور آشی بھائی اور منا بھائی اس میں اس پرٹیکلر اپیسوڈ میں اپسنٹ تھے ریزن وہی کہ جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا کونے والا کونے میں وہ گر گئے تھے تو آئی گیس کہ اسی کی وجہ سے وہ اپسنٹ ہے تو خیر اس پہ ریویو فیصل بھائی آرڈی دے چکے ہیں لیکن میرا چلیے ایک سیکنڈ اپینین ایک سیکنڈ ورزن ہوگا آپ لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے تو میں نے ایک چھوٹا سا کلپ کنایا ہے تو چلیے ملکے وہ کلپ پہ لے دیکھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ کلپ یہ کچھ چیز چار پہ بھی پڑھی ہوئی تھی پیلو ٹائپ مجھے تو پیلو ہی لگ رہا پیلو کشن وہ گی رہا ہے بڑا اچھا ریکارڈ ہوئے اور انہوں نے سارے انگل دیکھیں پوری طرح سے کور کیا ہے ادھر بھی دیکھیں پورا ہر انگل کو کور کر لیا ہے نہیں سوالq اچھا یہ کچھ دکھا رہے ہیں ویل کے اندر کچھ شیپ اممممممممamı میں نہیں مجھے کہ یہ واقعی چاہیے جو چار پہ ہی لیے بہت زبردست کپچر ہوا ہے اور زبردست انہوں نے نہ کور کی ہیں سارے انگل اور آرشی بھائی کی بڑی زبردست سجیشن تھی کہ آپ ادھر جائیں اور میں ادھر سے کور کرتا ہوں تو زبردست کور ٹیم بھائی اچھا یہ جو یہ یہ جو بینچ اچھا یہ آواز آئی ہے جب بینچ یہ الٹا ہے نا کچھ دیر پہلے یہ اس طرف گئے تھے تو یہ سیدھا پاپڑا تھا میں نے بھی دکھایا پکچر میں تو ابھی یہ دیکھیں یہ مومنٹ سرلیر یہ سیدھا پڑا تھا اور یہ الٹا ہوا ہے اور ابھی یہ یہ جو چارہ کٹنے والی مشین ہوتی ہے پنجابی میں ہم اس کو ٹوکا کہتے تھے تو خیر یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے اس کا ویل خود بہ خود گھوم رہا ہے اور اتناان بھائی نے سارے انگل کور کے یہ پیچھے سے دکھا دیا کلوز کر کے دکھا دیا کلوز انگل سے کہ کہیں کوئی چیز تو نہیں باندھی ہوئی کسی نے چیز باندھی ہو اور اس نے سٹرنگ کھینچی اور وہ گھومنے لگ گیا تو وہ بھی جاؤٹ کلیر کر دیا اچھا یہ یہ بھی بڑا بلکل سامنے ریکارڈ ہوا ہے یہ یہ جو چیزیں اندر ٹین جو ٹین پڑھے ہیں وہ گرے ہیں آنکھے اچھا یہ یہ جو آشی بھائی کے ہاتھ میں کے مین کیمرہ اس کا انگل ہے پھر یہ دوسرا دوسرا انگل سے بھی دکھا دیا ہے دوسرے کیم سے بھی یہ یہ بلکل کلیرلی یہ ہے اچھا یہ اس مومنٹ پہ یہ جو چیز گری ہے یہ ایک ٹرے ٹائپ ہے لکڑی کی ٹرے ٹائپ بنی ہوئی اس میں سارے انگل تو اس کے کور نہیں ہیں ایک انگل اس کا ہیڈن ہے اس میں آگے آشی بھائی ہیں چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں یہ بہت سب سے بیسٹ ایکٹیوٹی جو ریکارڈ ہوئی ہے مجھے یہ لگی کہ وہ جو سپونز آیا بڑا سا یہ شیف پہ پڑھا ہوا یہ نیچے گرہا ہے بہت اچھا بہت اچھے ریکارڈ ہوئا ہے اور یہ کلوز اندر جا کے کلوز کر کے دکھا دیا ہے کہ کوئی چیز تو نہیں اس کے اوپر باندھی ہوئی تو وہ بھی اچھا ہویا اچھا یہ یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا تاویز کے بارے میں اس نے پوچھا عردان بھائی نے پوچھا تو جو بھی جنات تھے جو بھی بخلوق تھی وہاں پہ وہاں پہ ریسپونسیو فوراں ریسپونس دیا اور وہ ڈور بند ہوا اور عردان بھائی نے اگین بہت اچھا پریزنس آف فائنڈ کے ساتھ باہر سے پین کر کے کیمرہ دکھا دیا سارے انگل کور کی آشی بھائی نے یہ پیچھے سے دکھا دیا کہ کوئی بلائنڈ سپورٹ نہ رہے اچھا جب یہ کلیئر کرنے لگے یہ یہ جو آواز آئی ہے بہت ہی پین فول جیسے کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہو نا یہ یہ دیکھیں جیسے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یہ بہت ہی سٹرینج تھی ہے اچھا جی بہت زبردست اپیسوڈ تھی یہ والی اس دفعہ نان بھائی نے اور دونوں نے بہت اچھا ٹیم ورک کیا بہت اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کیا اور جو سب سے پہلی ایکٹیویٹی تھی وہ جو پیلو گرا نیچے وہ گرنے کے فورا بعد انہوں نے سارے انگل کور کیے پورا گھما کے کیمرہ دکھا دیا وہ درخت کے پیچھے سے بھی دکھا دیا تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے پھر اس کے بعد لیڈر گری جو کہ میں نے اس میں کلک میں تو نہیں ڈالا لیکن وہ لیڈر گری وہ بھی اچھا کور کیا پھر چار پائی ہلی سامنے بالکل کیپچر ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے سارے انگل کور کی آشی بھائی کے سجیشن بڑی اچھی تھی کہ آپ دوسری طرح سے جائیں اور میں اس طرح سے جاتا ہوں تو سارے انگل کور کیے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا کچھ بھی اور پھر اس کے بعد وہ جو بینچ پڑا ہوا تھا دور گئی تو وہ ہلا ہلا نہیں بلکہ وہ الٹا ہو گیا اور کچھ دیر پہلے وہ سیدھا پڑا ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ جو چارہ کٹنے والی مشین ہے اس کے ویل کا گھومنا اور اس کے انگل کور کیے سارے سائٹس رائٹ لیفٹ دونوں طرف کیمرہ کر کے دکھایا اور پھر کلوز کر کے دکھایا کہ اس ویل کے اوپر کچھ چیز نہ باندھی ہو پھر وہ جب روم کے اندر گئے تو وہ ایک ٹریس ہی تھی لکڑی کی وڈن وہ آشی بھائی کے پاؤں کے اوپر ٹاؤنگوں پہ لگی آکے اس کے سارے انگل چونکہ کور نہیں تھے تو اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا اگر ایک اس کا انگل ہیڈن تھا آشی بھائی اس کے پیچھے تھے اس کے آگے کھڑے تھے تو میرے حساب سے جو میں نے نوٹ کیا جو مجھے لگا کے مطلب جیسا کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے تو اگر اس مومنٹ پہ جا کے تھوڑا سا حاضر دماغی کے ساتھ باہر جا کے ادنان بھائی دکھا دیتے کیمرا گھما کے کہ یہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے کہ باہر تو نہیں کوئی باہر سے کوئی بندہ آیا اور اس نے ایسے کیا ہو اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کر دیتے تو میرے حساب سے زیادہ اچھا ہو جاتا کام زیادہ کلیر ہو جاتا لیکن ایسی سیچویشن میں جب آپ کا آپ کا ساتھی آپ کا ٹیم میمبر کسی تکلیف میں ہے تو تو آپ کا دیان ادھر نہیں جاتا تو خیر اوبرال اچھا کام تھا اور پھر پھر اس کے بعد وہ جو وہ جو سپون پڑا تھا شیلف کے اوپر وہ گرا بڑا سا اور بڑا سہی زبردست کیمرے میں ریکارڈ ہوا اور پھر اس کے بعد جب یہ اندر انٹر ہو کے اس کو دکھانے گئے اور آشی بھائی نے پیچھے سے کور کیا ان کی بیک کو ادنان بھائی کے اور ادنان بھائی نے اندر سے دکھا دیا اور دونوں زبردست ٹیم ورک تھا دونوں کا اور پھر اس کے بعد جو جب یہ کلیر کرنے لگے ہیں تو کلیر کرتے وقت جو دو تین آوازیں آئی ہیں بڑی پینفل آواز جیسے کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا فرائٹننگ تھا بڑا فرائٹننگ مومنٹ تھا تو اوورال بہت اچھا کام تھا بہت امپروف کام تھا لیکن صرف تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ مجھے لگا دون کی وجہ سے جو لائٹ ان کی ایکچول لائٹ تھی دون کی وجہ سے بہت کم اس کی لائٹ نظر آ رہی تھی تھوڑا سا یہ مسئلہ تھا ادر وائز کیمرہ ورک اور ادنان بھائی کی انویسٹیکیشن سٹائل بہت اچھا تھا بہت مزایا دیکھ کے اور ام انہ بھائی کو آبیسلی وی ورمیسنگ اور انشاءاللہ ہی حوپ کہ وہ نیکس اپیسوڈز میں ٹیم کے ساتھ ہوں گے اور ادنان بھائی بہت اچھا کام ہے بہت زبردست تھمز اپ ٹو یور ورک اور ویورز کے لیے پلیز ان کی چینل کو سپورٹ کریں ان کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے میں کیا کیا جاتا ہے ہمارا ایک چھوٹا تا بیٹن کلک کرنے سے ان کی حوصلہ افسائی ہو جاتی ہے ان کو سپورٹ ہو جاتی ہے تو ضرور ان کو سپورٹ کریں اور بس یہ آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ کسی نیکس اپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ